اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام با خبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے دن کو آپ کی صبح کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاصل ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار ایڈیٹر روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں نامبر تجزیہ کار سویل اکبال بٹی صاحب بٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ آج کے پروگرام کی جو پہلی خبر ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ دیا گیا تھا جس میں حکومت کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ادارے وہ سرکاری ادارے جن کے سربراہان موجود نہیں ہیں یا جہاں ادھاک بیسس پہ سربراہان تائنات ہیں ان کی جگہ مستقل سربراہان کا تقرر کیا جائے لیکن ابھی بھی بہت سے ادارے ہیں جن کا کوئی سربراہ مستقل نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میک میں سہت جو ہے اس کا علاج بھی نہیں ہو سکا ہے شاید خاقان ابباسی صاحب نے اب سے کچھ دن پہلے ایک میٹنگ بھی چیئر کی تھی اس معاملے کو لے کر لیکن ابھی تک جو سرکاری اسپتال ہیں وہ حکومتی بے روحی کا شکار ہیں اور جو مریض وہاں جاتے ہیں ان کو دوا کی جگہ دھکے کھانے کو مل رہے ہیں بٹی صاحب پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا چوبہ سہت کی جانب بھی بتائیے گا لیکن وہ کون سے سرکاری ادارے ہیں جن کے سربراہان نہیں فیصل دو ہزار تیرہ میں مسلم لگنون نے جیسے ہی مرکز میں حکومت قائم کی تو اعلان کیا گیا کہ ہم سب سے پہلے پاکستان کے اندر گوڈ گورننس قائم کریں گے اور وہ تمام سرکاری ادارے جن کے سربراہان کو ماضی کے اندر یہ پیپس پارٹی کے دور حکومت کے اندر تقرر کیا جاتا تھا من پسند افراد کی تیناتی ہوتی تھی میریٹ سے ہٹ کر تقرری ہوتی تھی عدالتیں انہیں ان تقرریوں کو الادم قرار دیتی تھی قوم کو یہ اس بات کی اندھیانی کروائی گئی تھی کہ اب ایسا نہیں ہوگا میریٹ کے پر لوگوں کے تقرری ہوں گی ایڈورٹیزمنٹ کا پروسس شروع ہوا اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات شروع ہوئے مجموعی طور پر تقریباً چوبیس سے زائد ایسے ادارے تھے جن کے اداروں کے سربراہان کو تقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایک شفاف طریقے سے میریٹ پر بھرتی کرنے کا بزابتہ عمل شروع ہوا لیکن چار سال گزرنے کے باوجود آج تک ان اداروں کے اندر کسی بھی ایک ادارے کے اندر کسی مستقل سربراہان کی تقرری نہیں کی گئی پہلے ہم دیگر کمپنیوں کی بات الگ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وفاقی حکومت کے مہاتے تلنے والے سرکاری ہسپتال اور میڈیکل انسٹیوشن چار سال ہو گئے ہیں ان اداروں کے اندر ہم بات کرتے ہیں پیمز ہے پولی کلینک ہے کیپٹل ہسپیٹل ہے نرم ہے اور اس کے بعد میڈیکل یونیورسٹی ہیں مجموعی طور پر آٹھ ایسے ادارے ہیں جن کا چار سال گزرنے کے باوجود ان کے سربراہان کا تقرر نہیں کیا جا سکا کسی بھی ہسپتال کے سربراہ کی جو پوسٹ ہے بنیادی طور کے پر وہ منیجمنٹ کا کام ہے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر اس کا ڈیزگنیشن اس کا بھکا جاتا ہے جو فیڈل گورنمنٹ کے اندر ہے فیڈل گورنمنٹ کے بات آتے ہیں لیکن ان تمام جگہوں کے اوپر جہاں پر ایگزیکٹیو ڈیریکٹر کی پوائنٹ میٹ ہونی چاہیے مارکیٹ بیٹ سے آپ ایک ریلمنٹ ایکسپیرنس کے پرسن کو ہائر کرنا چاہیے لیکن وہاں پر آپ نے جو مختلف جو ڈاکٹرز ہیں جنہیں ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب جن کا انتخاب کرتے ہیں ان لوگوں کو آپ نے ایکٹنگ اڈھاک بنیادی اوکیو پر ان کا چار دے رکھا ہے اور ہو کیا رہا ہے اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے نومبر دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ نے فیڈل گورنمنٹ کو یہ ڈیریکشن دی کہ ایک ماہ کے اندر آپ ان تمام جو ہسپیٹلز ہیں اور اس کے بعد جو میڈیکل انسٹیوشن ہیں اور جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کو آپ نے سارا اپنے ایک ملغوبہ تیار کر رکھا ہے ان کو سپریٹ کیجئے جو ان کی سپیرٹ ہے ان کے مطابق ان کو کام کرنا چاہیے اور وہ جہاں پر ایکزیکٹیو ڈیریکٹر کی پوائنٹ میں ٹونی وہاں پہ آپ نے ڈاکٹر کو پوائنٹ کر رکھا ہے یہ سپریم کورٹ کے ڈسین میں لکھا ہوا ہے ایک ڈاکٹر کو ایکزیکٹیو ڈیریکٹر کی پوائنٹ کرنے سے مریض متاثر ہو رہے ہیں وہ ڈاکٹر مریضوں کو نہیں دیکھ پا رہا اور وہ دیگر مسائل کے اندر الجا ہوا ہے ان مسائل میں الجا ہوا ہے جس کا اسے ایکسپیرینس بھی نہیں ہے یہی سے پھر بیٹ گورنس کریٹ ہوتی ہے اور یہی سے پھر کرپشن کا آغاز ہوتا ہے جب آپ من پسند افراد کو لگاتے ہیں اچھا سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کی جن اداروں کے اندر جن افراد کو شخصیات کو جن ڈاکٹرز کو پوائنٹ کیا گیا ہے وہ الیجیبال ہی نہیں ہے ان پوسٹ کے لیے اور اس کے ساتھ شہید ذولفکار علی بھٹو کی یونیورسٹی سمیت دیگر اتنے ادارے تھے ان سے متعلق کہا گیا کہ ان کی اندر ان کی جو قانون سازی ہے اس کے اندر کوئی اگر بگوٹی ہے وہ اس کو دور کریں ان سب کو سپریٹ کریں تاکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو کر کام کر سکے اور بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے لیکن اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ نے ایک ماہ کا ٹائم مانگا تھا وہ ایک ماہ کا وقت گزر گیا سیاسی حالات خراب ہوئے کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور آج تک مریض اور عوام بھوگت رہے سرکاری ہسپیٹلز کے اندر لوگوں کو جانے کا موقع ملا مجھے خود دو تین مرتبہ جانے کا موقع ملا وہاں پر بنیادی جو جو علاج مالجے کی عدویات ہیں وہ دستیاب نہیں ہے بچوں کی ویکسینیشن کے تی کے وہاں پر موجود نہیں ہے ویکسینیشن موجود نہیں ہے ہیپیٹائیٹس کے جو انجیکشنز ہیں وہ موجود نہیں ہے چونکہ وہاں پر نہ تو ریلونٹ لوگ بٹھائے ہوئے اور کرپشن وہاں پر بہت زیادہ اس کے اوپر اور یہ بے شمار آڈٹ پیرز بن چکے ہیں لیکن کوئی پوچھ کچھ کرنے والا نہیں اس کے ساتھ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں دس بجلی کی پیداواری کمپنیاں ہیں دس اور وزارت سنت پیداوار کے کچھ ماتت ادارے ہیں کسی بھی ادارے کا مستقل سربراہ تقرر نہیں کیا گیا اپوائنٹ کیوں کیا جاتا ہے کسی شخص کو ایکٹنگ چارج کیوں دیا جاتا ہے یہ وہ ڈیزائن ہے جس کے ذریعے سے مختلف سیاسی شخصیات اور مطلقہ فیڈل منسٹر ایکٹنگ چارج والے لوگوں کی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان سے بن پسند خلاف قانون خلاف قوائد کام کرواتے ہیں اور کرپشن کا یہی سے اغاز ہوتا ہے شاہد خقان عباسی صاحب صحت کی شعبے کو بڑے ترجیح بنیادوں پر دیکھ رہے ہیں ہم بھی ان سے درخواست کریں گے کہ وفاقی دارالحکومت کے اندر جو فیڈل گورمنٹ کے ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر پا رہی لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنہ ہے عدویات انہیں نہیں مل رہی مینجمنٹ کے سنگین مسائل ہیں پولی کلینک کے اندر کچھ عرصے کے لیے انہوں نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کی ایک آپ نے میرٹ کے اوپر کچھ عرصے کے لیے ایک شخص کو اپوائنٹ کیا گیا انہوں نے تین سے پانچ ماہ کے اندر پولی کلینک ہاؤسپیٹل کا نقشہ بدل دیا تھا انہوں نے وہاں پر کرپشن روک دی تھی وہاں بلڈ فروخت ہوتا تھا اس کی بلڈ کی فروخت روک دی تھی تو آپ اچھے لوگوں کا میرٹ پر تقرر کیجئے آپ کو ٹائم ملا ہے اور یہ آپ ان لوگوں کا میرٹ پر تقرر کر کے ایک نئی گوڈ گورننس کی مسائل قائم کریں اور فیڈل گورنمنٹ کے اور فاقی طالعہ حکومت کے لوگ اس بات کی طرف منتظر ہیں کہ آئندہ آٹھ سے دس دنوں کے اندر آپ نے بڑے فیصلے کرنے ہیں اس کے اندر یہ فیصلے بھی ضرور ہونے چاہیے راو صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا بٹی صاحب نے تذکرہ کیا ایک وجہ تو کرپشن نظر آتی ہے لیکن اس کے علاوہ کیا قابل لوگ نہیں ہیں اور اگر لوگ ہیں تو اور کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اداروں پر مستقل سربراہان نہیں لے جاتے ایک تو وہ اپنا بندہ والا سنڈروم جو ہے نون کے ساتھ بہت زیادہ ہے ساری پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے جو بھی حکمران ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ہاں انفارچنیلی یہ مسئلہ رہا ہے لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ ہے کہ اپنا بندہ کئی پوست اس لیے خالی رہ جاتی ہے اپنا بندہ نہیں ملتا اس لیے سفارش نہیں آتی کسی کی تو اس لیے وہ خالی پڑی رہ جاتی ہے ایک اس کا دیکھیں کہ اہم عوضے جتنے بھی ہیں یہ خالی اگر ہیں یا عارضی تقرریاں اس کے اوپر ہیں یا ناہل لوگ لگے ہوئے ہیں اس سے جو پورا نقصان ہوتا ہے اس سسٹم کا ان اداروں کا اور جن لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچنے ہسپٹل کی صورت میں اگر ہم دیکھیں مریضوں کو جو فائدہ اس سے پہنچنا چاہیے یا ٹیچنگ ہسپٹل جو ہیں وہاں پہ سٹوڈنٹس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا اور اس نقصان کا ازالہ کس طرح سے ہوگا یہ تو اووردہیز یہ چل رہا ہے دوسری امپورٹنٹ جو سب سے اہم نکتہ اس میں یہ ہے وہ سپریم کورٹ اسمول کی سب سے بڑی ازالت ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہر کسی کو ماننا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹاپ لیول سے میاں نواز شریف صاحب جب فارغ ہوئے نائل ہوئے اس لیول سے اس کی نفی کی جاری ہے اس فیصلے کی اس فیصلے کو چیلنج کیا جارہا ہے پانچ لوگوں نے مجھے گھر بیج دیا مجھے نکال دیا تو یہ آئین اور قانون کی حکمرانی کا تصور کیسے یہاں پہ پیدا ہوگا یا کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا ابھی جنرل باجوا صاحب نے بھی کہا آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور اس طرح ہم بڑھ رہے ہیں بڑی تیز سے سارا بڑھ ہے تو اس طرح سے تو ہم نہیں بڑھ سکے یہ اس کو جو ڈینائل ہے بسیکلی سپریم کورٹ کے سفیصلے کی یہ لیگل ٹرز میں سکتا ہے پرپیچوال وائیلیشن جو ہے مسلسل ایک اس کو پرپیچوال کنٹمٹ کی سطورت میں یہ سامنے آرہی ہے اور اس پہ سپریم کورٹ ان کو خود بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور شاہد خاکان عباسی صاحب بڑے وائیبرانٹ نظر آرہے ہیں ابھی کچھ دن جب سے انہوں نے سنبھالا ہے ان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے دوسری بات آ جاتی ہے ہماری یہ صحت کے حوالے سے جو ہم اگر بات کرے تو تو اس میں ہپیٹائٹس کا خاص طور پر اوپر پریونٹیو میز کے اوپر ہمارے ہاں نہ آگائی ہے نہ کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پانی کے حوالے سے گوشت کے حوالے سے ان چیزوں کو جن چیزوں سے یہ بابا پھیلتی ہے اس پہ سب سے زیادہ توجہ دینے گا اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاری اس کے بعد انٹرنیشنل مدد اتنی آئی اس کی پریونٹشن کے لیے دوائیاں آئیں ٹکے آئے فری ٹیسٹ کی فیسلیٹی آئی کوئی فائدہ اس سے اٹھائے نہیں جارہا ہمارے ہاں بہت زیادہ اور اہم اداروں کے فوری طور پر لگانے چاہیے اتنی بڑی بڑی کمپنی اگر خالی رہیں گی تو یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ملکہ اور مزید یہ ہوتا چلا جائے وزیراعظم صاحب کی کارکردگی کو لے کر ایک اور خبر بھی ہے جو ہم شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ سیاسی معاملات کا تذکرہ کر لیتے ہیں اور خبر یہ ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان کچھ پسے پردہ ملاقات ہوئی ہے کچھ معاملات تیہ ہوئے ہیں کچھ مفامت کو لے کر سلسلے آگے بڑے ہیں اور نواز شریف حکومتی اتحادی جماعتیں اور پیپلز پارٹی اب مل کر آئین میں بھی کچھ ترمیم کے بارے میں سوچ رہی ہیں بٹی صاحب اب تک پسے پردہ جو معاملات ہوئے ہیں ان میں کیا کچھ تیہ ہو چکا ہے فیصلہ بھی تیہ ہونت بہت کچھ باقی ہے لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو انہوں نے ان کے مائنڈ کے اندر جو ایک ڈیزائن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ بہت تگو دو کر رہے ہیں مختلف لیول کیوپر سیاسی شخصیات کے دمیان روابط کا سلسلہ بھی جاری ہے مولانا فضل رمحان صاحب نے ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل وہ لاہور پہنچے تھے نواز شریف صاحب سے ان کی طویل ملاقات ہوئی اور کچھ اس ملاقات کا حوال ہم نے شیئر بھی کیا تھا نواز شریف صاحب نے ان سے کچھ گلے شکوے بھی کیے چونکہ جس طریقے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی ٹی روڈ کے بعد جب وہ لاہور پہنچیں گے تو جتنا ان کی اتحادی اور اپوزشن کی بڑی جماعت پیپرس پارٹی جس صدر ان سے ساتھ کا سپورٹ کے ایکسپیکٹ کی جاری تھی زرداری صاحب تھوڑا سا پیچھے ہٹے تھے انہوں نے سٹیٹ جی چینج کی تھی لیکن ابھی بھی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان مولانا فضل ربان اور کچھ اور لوگوں کے ذریعے رابطے میں ہیں اور چیزوں کو پلین کر رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کچھ دنوں سے کچھ اسلام بات کے اندر بہت سے افائی بھی گردش کر رہی تھی لیکن قوم اسمبلی کا جلاس ہوا پارلیمنٹ جانے کا موقع ملے تو پارلیمنٹ کی رہداریوں کے اندر افاؤں سے ہٹ کے جو ریالیٹی کے قریب کچھ باتیں ہوتی ہیں وہاں ضرور سننے کو ملتی ہیں کچھ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا تو وہاں سے اندازہ ہوا کہ واقعہ مسلم لگ نون آئین کے اندر ترمیم تو انہوں نے پہلے علال اعلان کہہ چکے ہیں کہ ترمیم کی ضرورت ہے وہ بات ہوتی ہے صرف 62 یا 63 کی حد تک لیکن اس کے علاوہ بھی وہ صرف 62 یا 63 کی حد تک وہ ترمیم نہیں کرنا چاہتے یہاں تک مسلم لگ نون حکومتی سینئر لوگ اس بات پر قائل ہیں کہ بھلے نواز شیف صاحب ان ترمیم کے ذریعے واپس نہ آسکیں لیکن اس ترمیم کا دار اختیار آئین کی آرٹیکل 62 اور 63 علاوہ دیگر آرٹیکل تک بھی بڑھایا جائے گا جس کے ذریعے سوچ وہ یہ رہے ہیں کہ جو وارٹ کی حرمت کی بات کی جاری ہے سیویلین بالا دستی کا ایروز بات کی جاری ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس سیویلین بالا دستی کو قائم کرنے کے لیے اور وارٹ کی حرمت کا جو حرمت ہے اس کو انٹیکٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر آئین کے اندر ایک ایسی سالڈ ترمیم کی جائے ہیں مختلف آرٹیکل کے اندر جس کے تحت وہ مختلف ادارے جن کے اوپر مسلم لگ نون اب تک شکوک و شباعت کا اظہار کر چکے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور وہ حکومت کو کسی بھی وقت کچھ ادارے حلچل پیدا کر دیتے ہیں حکومتی شخصیات سے اقتدار چھین سکتے ہیں ان کے اندر کچھ ایسی ترمیم کر کے انہیں ایسا پابند کیا جائے کہ کچھ ایسا نہ کر سکے سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقے کار پر غور کیا جا رہا ہے کہ آئین کے اندر کوئی ایسی ترمیم کی جائے کہ پارلیمنٹ کا استحقاہ کو انٹیلیجنس ہماری جو ایجنسی ہے آئیس آئی کے حوالے سے اس کے سربراہ کی تقرری کے حوالے سے بھی مختلف جماعتوں کے درمیان بڑی سیریس طریقے سے گفت کو شرید ہو رہی ہے کہ ہم کوئی ایسی ترمیم کریں کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہو سویلین کے پاس ہو اسی طریقے سے کچھ اور امور کے اندر بھی وہ ایسی سٹرکچرل چینجز کرنا چاہتے ہیں آئین کے ذریعے جس میں سارا کام سمیٹ کے سیاسی جماعتوں کے پاس اور پارلیمنٹ کے پاس آجے میں نے پھر کچھ اور لوگوں سے بھی بات کی کہ اگر اتنا کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں پھر چند عرصے سے جو ہم یہ بات کرتے تھے کہ اگر آپ اپنی حد سے آگے بڑھیں گے ان تمام چیزوں کے ایکسپٹنس نہیں ہو پائے گی مختلف ریاستی اداروں کے درمیان تو پھر الٹی میلٹی جس چیز کی بات کی جاتی کہ اداروں میں تماز تصادم ہوگا پھر تو آپ جان بوچ کر ابھی تک اگر نواز شیف صاحب تصادم کی طرف نہیں بڑھ پائے اداروں کو نہیں لا سکے تو پھر یہ وہ چار پانچ اقدام ہیں جو آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یقینات اداروں کے درمیان تصادم ہوگا اور پھر ایسی ترمیم کی جس کی انٹینشن ایسی ہوگی ہم نے ٹریک ریکارڈ موجود ہے ہسٹری موجود ہے کہ سپریم کورٹ میں ایسی ترمیم کو کل ادم بھی قرار دیا گیا ہے ارادی برہ خطرناک ہے لیکن آئندہ دو سے تین ماہ کے اندر مسلم لگ نون پیپس پارٹی فضل الرحمن اور محمود خانچک زی صاحب کچھ بڑا پلان کرنے پر غور ضرور کر رہے ہیں ٹھیک بٹی صاحب ایک تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ منتخب نمائندگان کو امیونٹی دی جا رہی ہے دوسرا راو صاحب میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا چیٹرڈ اف ڈیموکریسی یہاں پہ پھر کارامت ہو رہا ہے اور اس سے پہلے وہ ہلکے جو مساق جمہوریت کو مکمکہ کرنگ دیتے تھے کیا اب ان کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ مشکل وقت میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک جگہ پھر سے کھڑے ہیں اور یہاں بھی مساق جمہوریت ہی کام آ رہا ہے دیکھیں پلٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے مساق جمہوریت کرنا چاہیے اور جس مسئلہ کو حل کے لیے اور جس جذبے کے تحت ہوا تھا سی او ڈی وہ برقرار نہیں رہا جیسے حکومت میں آتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ تو رواج ہی نہیں ہے دوسرا بھٹی صاحب نے وہ ووٹ کی حرمت کی بات کرتے ہیں میاں صاحب بھی کرتے تھا تو اس پہ تو آنی رہے یہ وہ تو الیکٹرونل ریفارم سے آپ کی ووٹ کی حرمت آئے گی آپ کو ووٹ ملنے سے حرمت نہیں ہوگی ووٹ تو کسی اور کو پڑھتا ہے نکلتا کسی اور کے ڈبے سے ہے ہمیشہ یہی ہوتا ہے منپلیٹ ہوتے ہیں آپ کی الیکشنز اور اس کو بڑے مختلف طریقے اس کو منپلیٹ کریں آر او کا الیکشن سب کہہ رہے تھے اصل حرمت تو وہیں پہ مال ہو جاتی ہے آپ وہیں پہ اس کی بے حرمتی تو وہیں پہ کر دیتے ہیں کہ میں ووٹ ڈال گیا ہے وہ ایک بندے کو پڑھ دوسرے کو گیا ہے تو وہ پھر ووٹ جس کا ہے وہ نہیں ڈال سکتا وہ جاتا ہے پتا جاتا آپ کا تو ووٹ نہیں ڈال گیا تو اس پہ نہیں آ رہے دوسری جو چیز ہے مفامت کی بات ہے آصر زرداری صاحب کے ساتھ میاں نوازشتی صاحب بلکل ان کے مراسم اچھے ہیں فیملی ٹرنز ہیں بچوں کی بھی انہوں نے بات کی تھی ایک زبانے میں کہ بچوں کو بتانا ہے کہ کیسے ہمارے تعلق آتے اور کیسے آگے چلنا ہے لیکن آصر زرداری صاحب جو ہیں وہ سستی مفامت نہیں کریں گے کبھی بھی اور ان کا کل جو ہمارے چینل پہ انٹرویو آصر زرداری صاحب فارم زامی صاحب نے کیا اس میں انہوں نے اندیا دے دیا اس کا اور انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اگلی حکومت ہم نے بنانی ہے اور اس کا انہوں نے پورا پیٹرن بھی بتایا کس طرح سے ہوگا آزاد زیادہ جیتیں گے اور جس پارٹی کی اکسیت اس کے ساتھ لوگ آئیں گے تو اس قسم کی باہرگیان اگر ہوتی ہے اس لیول پہ آتی ہے جو آصر فالی زرداری صاحب جو پرائز مقرر کر رہے ہیں مفامت کی راو صاحب آپ کی بات سے لگ رہے ہیں کہ پرائز ہی ہے کہ اگلی بار ہی ہمیں دو اگزیکٹلی اس سے کم پہ کیا ہوگا کم پرائز یہ تو نہیں انہوں نے کہنا ہے ایک ارب دے دو دو ارب دے دو ارب پیسوں والے دوسرے نہیں وہ تو نہیں کہیں گے پیسے تو نہیں مانگیں گے ان سے پولیٹیکل لوگ گین اس سے کیا نکلتا ہے ان کے لیے ان کو پتہ ان کی سیاست ختم ہوگی ہے میاں صاحب کی ذاتی طور پر مسلم لگ نون کی ختم ہونی بھی نہیں چاہیے اور میری ذاتی خواہش ہے کہ وہ اسی طرح وائبرانٹ اور ایز اپ ریل پولیٹیکل پارٹی وہ کام کرتی رہے اور الیکشن میں پارٹی سپیٹ کرے جیت سکتی ہے تو جیتے بھی لیکن یہ ہے کہ میاں صاحب نواز شریف کی حد تک یہ کام آلموس ختم ہو گیا ہے جو نظر آ رہا ہے بظاہر آصر زداری صاحب کو بھی سوائے تو بتا ہے اس لیے وہ ڈیل کریں گے جس میں پیپلز پارٹی کو بہت بڑا فائدہ ہو الیکٹورل پولیٹیکس میں اس سے نیچے وہ کبھی اس کو ڈیل نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ اس کی کمزوری نون نہیں کی کمزوری کو پوری طرح ایکسپرائٹ کریں گے آصر زداری صاحب ہر سطح پر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ خود جو ہے نا کسی طریقے سے اس کو اپنے ہاتھ میں جو دوزار اٹھارہ کے الیکشن ہے یا جب بھی ہوں اس میں وہ بڑے سٹرونگ ایک یاری بھی نہیں بائیں گے یاری بھی نہیں بائیں گے اور اپنا مدد بھی نہیں کالیں گے بیل آؤٹ بھی کریں گے کانسیوشنر امینڈمنٹ بھی لے آئیں گے ان کو وہ کر بھی لیں گے دوسرا کانسیوشنر امینڈمنٹ کی پیٹی کو بات کروں بہت سی امینڈمنٹس کر کے دیکھ لی فیفری اٹو بھی ہٹا کے انہوں نے دیکھ لی اب 62-63 کو یہ چینج کر لیں گے تو اس سے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا آپ اپنے روئیے پہ ضرور غور کریں آپ کا ڈیموکریٹک اٹیچوڈ ہے آپ کا ڈیموکریسی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ کا ڈیموکریٹی کے لیے آپ نے کنڈکٹ کیا چار سال اپنے آپ کو یا اس سے پہلے جب بھی آپ کو موقع ملا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہیں جب تک یہ معاملات آپ ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا اس نے کہا کہ سیول ملٹری اختلافات کا بالکل غلط کانسپٹ ہی غلط ہے یہ بنائے دور پہ اختلاف رائے کسی چیز کی ایکزیکیشن میں کسی آپریشن کی کسی پولیسی کی اس کے اوپر اختلاف رائے رکھنا یا اپنی رائے رکھنا یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے سٹیٹ کرافٹ میں یہ چیزیں چلتی ہیں سب سے بڑی سکل اس میں یہ ڈیموکریسی کے لیے آپ کا اپنا رویہ کیا ہے دوسرا یہ کہ جو آپ کے باقی ادارے ہیں آپ میں کتنی کیپیبلیٹی یا کیپیسٹی ہے کہ آپ ان کو ساتھ لے کے چل سکے ایک پیج پہ ان کو لا سکے تھوڑا آپ سپیس ان کو دیں وہ آپ کو سپیس دیں وہ سکل بھی ان کے پاس نہیں ہے یہ وہ نہیں کر سکتے آصف زرداری کے پاس یہ سپیس ہے پانچ سال انہوں نے جیسے ایک ایسے کر کے فالج کا ٹیک بھی ہوا میمو گیٹ بھی انہوں نے بھگتا سارا بہت سی چیزیں ہوئیں لیکن وہ کھینچ کے لیے گئے معاملے کو پھر باری جو ہے وہ آصف زرداری اپنی لینے کے لیے تیار ہیں اور وزہر اعظم پاکستان سے مطالق ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں شاید خاقان اباسی صاحب نے ایک ہی دن میں عربوں کی نوازشات کر دی ہیں اور دو اسکیوموں کی مت میں تیس عرب روپے کے فنڈز زاری کر دی ہیں مسلمی اگنون کے ایم این ایس کو اس کے علاوہ جو ان کی اتحادی جماتے ہیں ان کے منتخب نمائندگان کو بٹی صاحب اباسی صاحب وزہر اعظم سے زیادہ ظل سبحانی یہاں معلوم ہوتے ہیں دیکھئے شاید خاقان اباسی صاحب کچھ چیزوں کو اگر گورننس کو یا کچھ معاملات کو بہتر بنانے کر کوشش کرنے جس کے اپنی ان کے انڈرسٹینڈنگ لیکن اس کے ساتھ جنہوں نے انہیں پرائم نیسٹر شپ کے لیے نومینیٹ کیا اور جو پیچھے بیٹھ کر ان کو چلا رہے ہیں ان کے مطالبات تو یقیناً سامنے آ رہے ہوں گے اور انہیں بھی پورا کرنا پڑے گا اباسی صاحب کو اسی سلسلے کے اندر روہ مالی سال کے پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگیام میں پرائم نیسٹر کے سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گول کے تحت تیس ارب روپے کی رقم مختص کی گئی تھی جو کہ روہ مالی سال کے ان کے جولائی دو ہزار سترہ سے جون دو ہزار اٹھارہ کے دوران اس نے فنڈز کا اجراہ ہونا تھا مختلف فرقان پارلیمنٹ کو ترک کیا تھے اس کی موقع نام پر یہ بیسیکلی تو یونائٹیڈ نیشن کا ایک عالمی ایڈنڈا ہے کہ سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گول انہیں تفیز کی ہوئے مختلف ٹارگیٹس ان کو اچیف کرنے کے لیے لیکن ہماری گورنمنٹ نے اس کے اندر بھی سیاسی ایلیمنٹ شامل کر لیا ہے اور ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے اچیف کچھ نہیں کیا لیکن ہم سپینٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں بلین آف روپیز اب تیس ارب روٹے مختص تھے اور مختلف ترکیات سیاسی حالات سازگار نہیں ہیں ہم نے اپنے نونلی کے ارکانے پارلیمنٹ کو اور کچھ اتحادی ارکانے پارلیمنٹ کو اور بعض دو سے چار پانچ اپوزیشن کے ارکانے پارلیمنٹ کو ترکیاتی سکیموں کے نام کے اوپر پیسوں کی دائیگی کرنی ہے اس سے پہلے کہ حالات مزید خرابوں اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ پورا ٹائم گورنمنٹ کو مل پائے یا نہ مل پائے اب یہ رقم پوری کی پوری ون گو میں جاری کر دی دی ہے خغانہ باسی صاحب نے یہ ڈریکشن ملتے ہی تیس ارکانے پارلیمنٹ کی رقم ایک دن کے اندر جاری کر دی ہے اور جب جاری ہونے کے بعد چونکہ جو جو پلیننگ انڈ ڈیویلپنٹ کا جس وقت جو کلمدان ہے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے ان کی منظوری کے بعد یہ رقم جاری ہو لیکن اس کے بعد کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کس ارکانے پارلیمنٹ کو کتنی اماؤنٹ ملے گی کس مد میں ملے گی کیا ایکولی ڈسٹیبیشن اس کی ہوگی کیا پیپلز پارٹی پی ٹی آئے اور تمام اپوزیشن پارٹوں کے ارکان پھر بیان ایکولی تقسیم ہوگی کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے لہور میں بیٹھ کر کچھ مسلم لیکنون کی شخصیات اس رقم کوئی ڈسٹیبیشن کریں گی جس اپنے ارکان کو چاہیں زیادہ رقم لہور فیصل آباد گجرہ والا سیال کوٹ اس سیری میں خرچ ہوگی اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اسمند یار ولی کچھ ایمکی ایم کو ان لوگوں کو وہ رقم تقسیم کی جائے گی پروپر پولٹیکل گین کے لئے اس رقم کا خرچ کیا جائے گا لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے اس رقم میں سے جو انہوں نے جاری کی ہے اور یہ جولائے اور یہ اگست تقریباً ختم ہونے والے ہیں جو ہائی ریجوکیشن کے لئے رقم مختصی اس میں سے ایک روپیہ بھی ابھی تک جاری نہیں کیا گیا صحت کے منصوبوں کے لئے رقم مختصی ایک روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا کلین ڈرنگنگ وارٹر کے لئے رقم مختصی ایک پائی جاری نہیں کیا لیکن اگر رقم جاری کی گئی ہے تو آپ نے پولٹیکل گینز کے لئے آپ نے رقم بانٹنے کے لئے آپ نے نئی تاریخ رقم کر دیئے اب آسی صاحب نے تیسہ روپے جاری کر دی گئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی حساب دینے والا نہیں ہے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے اب یہ تیسہ روپے آئندہ الیکشن کو مزے نظر رکھ کے خرچ کیے جارے ہیں جو کہ ٹیکس پیئر کی رقم سے ادا کیے جائیں گے راو صاحب ایک دن میں تیسہ روپے اباسی صاحب کے ایک دستخط سے نمائندگان کے پاس پہنچ گئے لیکن قانون میں اس کی اکاؤنٹیبیلٹی کا طریقہ کار کیا وہ آڈٹ ہوتا ہے اس کا اوبیسٹی جب آپ اس طرح سے دیتے ہیں یہ راجہ پزویز شروع کا بڑا فیمس کیس ابھی بھی چالے رہا ان کو نیاب کا کیس بھوگت رہا بڑا سپریم کورٹ نے افتخار چوری نوٹس نے 57 بلین کا مرحل پروجیکٹ بھی تھا انہیں اپنے ہلکے میں سڑکے بڑھ کے بنانے شروع کے ٹھیکے دار کو ٹھیکہ بھی دے دیا کام بھی کیا بیچ میں بہت سے پیسے پھر روک لیے گئے وہ بڑا مسئلہ بنا تھا ابھی تک بھوگت رہے مرحل کیس وہ والا تو یہ تو طریقہ ہے اور یہ کرتے ہیں اسی طرح سے بدقسمتی ہے ہماری کہ جب ہم ابھی ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے کیا ڈیموکریسی کیا ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے کو آپ فانڈ دے کے سڑکے نالیے بنوائیں گے ان سے یہ زیالہ کے دور سے جو ٹھیکے دار آنا روش ایک شروع ہوئی ہے اس کو اس کی پروش کیے جا رہے ہیں مسلسل ابھیان نواز شریف صاحب تو بہت کی ہے اور اس سے جس قسم کی کبہاتیں پھر آئیں ہیں ایم اے ایس ٹھیکے داروں سے مل کے پیسے کھاتے ہیں ایم پی ایس کھاتے ہیں ٹھیکے دار ان کی مرضی کے ہوتے ہیں کئی منصوبے بنتے ہی نہیں ان کے پیسے کھا لیے جاتے ہیں تو یہ بڑی طور پر اور ان کبہاتوں کی وجہ سے ایسی ایسی انٹرسٹنگ ٹرمنالوجی وجود میں آئیں برائب کرنے کی چھانگا مانگا کی جیسے ایک آئی نفافہ جنرلسٹ ہمارے حوالے سے جو آئی اس کے بعد ججوں کے حوالے سے چمک کی ایک ٹرم سامنے آئی تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ خرید و فروخت کا عمل جاری ہو ساری اور میں آپ بھی انٹرسٹنگ بات بتاؤں آج ہمارے اخبار میں فرنٹ پر ایسٹوری چھپی ہوئی ہے ریپورٹر نے دیئے این اے ون ٹوئنٹی میں جو ناراض مسلم لیگی ارکان ہے ان کے لئے سپیشل کوچز اور پتہ نہیں کتنی بسز کا انظام کیا گیا شمالی علاقہ جات ان کو بھیجا جا رہا ہے پٹرول کانا وانا فیملی سمیت جا کے دس پندرہ دن ریلیکس ہو گیا ہیں تھنڈے موسم میں گھوم پھر گیا ہیں پھر آگے ووٹ ڈالے ہمیں تو یہ ایک وہ ذہنیت ہے یہ بنیادی طور پر ٹھیکے دارانہ جو اس وقت سے شروع ہوئی ہے لیکن وہاں پہ جو ترکیاتی کام شروع کر دیئے گئے ہیں راو سب یہ ایلیکشن کمیشن کا کام ہے ایلیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے بنیادی طور کے اوپر اور مجھے بھٹی صاحب بڑے معصومیت سے کہہ رہے تھے کہ ہیلتھ کے لئے اس کے لئے یہ کب کرتے ہیں ان کے لئے ہم روز یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں یہ آم آدمی کا جہاں کام آتا ہے ہپیٹائٹس کو روکنا ہے کلین رنگیں گے وارٹر دینا ہپیٹائٹس ڈوکے گا اس سے تو کیوں دیں گے لوگ رہے اپنی مسئیبت میں پڑے رہے وائیڈیل ووٹر والا خطم ہو جائے گا اگر لوگوں کو آسائش مل گئی تعلیم ٹھیک مل گئی ان کو رہائش ٹھیک مل گئی ان کی صحتیں ٹھیک ہو گئیں انہوں نے سوچنا شروع کر دیا پراپرلی حکومت کے حوالے سے اور سیاسی مسائل کے حوالے سے تو ان کے لئے تو عذاب بن جائے گئے ان میں سے تو کوئی جیت کی نہیں آئے گا پھر ٹھیک ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب ہم لوت کر آئیں گے تو کچھ کراچی کا بھی تذکرہ کریں گے میکمہ سہت سندھ بدستور سو رہا ہے جانور منڈی میں آگئے ہیں لیکن جو انتظامات ہیں ان کے دن بدلنے والے ہیں اور ایک اور قوم متحدہ کے ادارے کی جانب سے خبر صاحب نے آئی ہے کہ پاکستان مہاجرین کی مذبانی کرنے والا سب سے زیادہ مہاجرین کی مذبانی کرنے والا بڑا ملک ہے اس سے مطالب بھی کچھ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا دوے کے بعد ایک بار پھر سے خوش شامدید اور اب خبر کراچی سے ہے جہاں مویشی منڈی میں جانور تو آگئے ہیں منڈیاں سج گئی ہیں لیکن میکمہ سہت سندھ کو ہوش نہیں آیا ہے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جانوروں کی ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور دیگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کی وجہ سے کانگو وائرس پھیل سکتا ہے اور ابھی تک کسی قسم کے آئیسولیشن وارڈز بھی نہیں قائم کیے گئے ہیں جو مطالب کا اسٹاف ہے اس کو بھی ٹریننگ اور دیگر تمام تر جو ان کا ساتھ و سامان ہوتا ہے وہ بھی مہیا نہیں کیا گیا ہے راؤ صاحب آپ سے میں آغاز کروں گا ایسی خبر پہلے تو کراچی سے آتی ہے اور کراچی سے ہی کیوں آتی ہے میکمہ سہت سندھ سے مطالب تقریبا ہم ہر دوسرے پروگرام میں بات کرتے ہیں لیکن وہ خواب خرگوش کے مزے ہی لے رہا ہے اللہ کہنے جاگ جائیں کہ ان کو جھٹکا لگے صحیح قسم کا جیسے میاں نواز شریف کو لگا ہے شاید یہ جاگ جائیں دیکھیں یہ سالہ سال سے ہو رہا ہے نہ تو یہ پہلی عید ہے اور نہ یہ پہلی دفعہ منڈیاں لگ رہی ہیں یہ سالہ سال سے یہ قصہ چل رہا ہے اور ہر دفعہ یہ ہی ہوتا ہے جب اس کے لئے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ بروقت نہیں ہوتے اگر ہوتے بھی ہیں تو میں دو تین دنے پہلے دیکھ رہا تھا بڑے وہ کوشش کر رہے تھے بتانے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں تو وہاں پہ دو کوئی ڈسپنسر ٹائپ لوگ وہ موہ پہ لگا کے نکاب اور وہ دیکھ رہے تھے ٹرک میں ایسے کر کے جانکتے تھے اور دیکھ کے تو پھر اب ٹرک میں بیس اگر گائے بہنسے کھڑی ہیں پیچھے والی تو دو چار انہوں نے دیکھ لیں کہ ان پہ وہ چچڑ وغیرہ جو لگتے ہیں جس کے ویسے کانگو وائرس پہ وہ ہیں یا نہیں ہیں یا باقی اسیسمنٹ کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں کوئی سپری نہیں کر رہا وہاں پہ ان کے اوپر پروپرلی جو ہونا چاہیے کوئی ان کی پروپر ٹیک کر نہیں کیجئے وہاں پہ کیمپ جو ہونے چاہیے جیسے آپ نے ذکر کیا فسلیٹیز وہاں پہ اس طرح سے ہے نہیں یہ سیدھی سیدھی انسانی زندگی سے کھیلنے کے مدرات ہے پھر کانگو وائرس کوئی عام سی چیز نہیں ہے وہ اتنی جان لے واہ ہے سیدھی سیدھی بات ہے اس پہ پھر لوگوں کی اویرنیس کتنی ہے آپ نے کریئٹ کیے لوگوں میں کہ اگر خدانہ خاصتہ کچھ ہو بھی جاتا ہے کسی کو تو اس کو پتہ ہو کہ کیا اس کے بخار تیز بخار ہے جیسے زخم سے خون رسنا شروع ہو جائے کان ناک وغیرہ سے خون آنا شروع ہو جائے یا مطلی یا درد مسلسل رہے تو وہ اس قسم کے اچھے چلے یہ بھی پتہ چل گیا ممہشی بندی سے جب لوگ ہسپیٹل جائیں گے وہاں پہ کون سی سہولیات میں کہا تو یہ بھی اگر پتہ چل جائے تو ہسپیٹل پہ جب پہنچیں گے آگے پتہ چلے ویکسینیشن ہی نہیں ہے اس کی کوئی تو یہ بنائی طور پر اس کا پورا ایک سسٹم ہے یہ تو ایک اسٹیبلش سسٹم ہونا چاہیے تو سالہ سال سے یہ کام چل رہا ہے اب تو اس قسم کا سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں آئیں جیسے ہی وہاں پہ سپریو بقاعدہ چاہے اس کو وہ چچر لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا یا بیماری ہے یا نہیں وہ سپریو پورا باڈی پہ کیا جائے جس سے وہ سارے یہ چچر گر جاتے ہیں اس کے اتنا اچھا سپریو ہوتا ہے وہ کیا جائے سب پہ اس کے بعد ان کا پروپر ٹیسٹ وغیرہ جو بھی پروپر ہو سکتا ہے وہ کیا جائے ان کو ٹریٹمنٹ اس کا کیا جائے اور یہ اس کے بعد ہاسپٹلز میں یہ تو ایک کنٹینوسٹی وہاں پہ رہنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس روید ایک اربا کے موقع پہ آتے ہیں لوگوں نے گھروں میں بینسے گائیں رکھی ہوئی ہیں باقی جگہ پہ بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں وہاں سے بیماری لگنے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ ضروری کٹیں ویکسین وغیرہ ٹیکے کر ٹیکے آویلیبل ہی نہیں ہیں پیرا میڈکس جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے تربیت ہی ہے ان کی پروپر اس کی ڈیاغنوسس کے لیے کوئی پروپر ان کے پاس انتظام نہیں ہے تو یہ اس طرح سے وہ بات یہی ہے کہ عام آدمی بچارے کے کوئی زندگی انہوں نے رہنے کے قابل چھوڑی نہیں ہے اس کا جب بھی مسئلہ آتا ہے تو یہ بلکل اسی طرح کی لا تعلقی اور بلکل بے ہیسی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا پہلے تو یہ بتائیے کہ طبعی ماہرین اس کو لے کر کیا کہتے ہیں یہ جو موسم ہے آغت ستمبر کا اس میں کانگو وائرس کی افضائش سننے میں آتا ہے کہ زیادہ ہوتی ہے دوسرا میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا آپ ہر دوسرے پروگرام میں محکمہ سہت سندھ سے مطالق قبر لے کے آتے ہیں لیکن مستقل نیند کے مزے لے رہا ہے آخر شنوائی کیوں نہیں ہوتی فیصل شنوائی کی بھی بات کر لیتے ہیں اس کے جو بیماری سے بچنے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت تھی جن کی طرف راہو صاحب نے توجہ بھی دلائی ان اقدامات کرنے کی تو اشہ ضرورت تھی لیکن وہ اقدامات اگر کر بھی لیے جاتے تو میرے خیال کے مطابق اس کا اثر کچھ نہیں ہونا تھا اس لیے کہ جو بیپاری وہاں پر جانوہ لے کر آ رہے ہیں وہ عملہ جو وہاں موجود ہو اور جو چیکنگ کر رہا ہو جب وہ دیکھیں گے کہ واقعی ان جانوہوں کے ساتھ ان جانوہوں کے ساتھ یہ امراض لاحق ہے انہوں نے وہاں پر ان کو روکنا نہیں تھا اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرنی تھی انہوں نے وہاں سے مال پانی بنانا تھا اور اس کو کلیر کر دینا تھا الٹا بیپاریوں کی جیب کے اوپر بوجھ پڑنا تھا اور وہ بوجھ الٹی میٹلی جو لوگ جانوہ خیدنے کے نیالے تھا ان کے پر منتقل ہونا تھا مسئلہ وہاں پر یہ ہے وہاں پر محکمہ صحت بھی موجود ہے سٹاف بھی کراچی کے اندر موجود ہے لیکن وہاں پر لوگ کے اندر وہ جو ایک فیر ہونا سرکاری ملازمین کے اندر یا احساس یا خوف وہ دونوں وہاں پر نہیں ہے نہ احساس ہے ان کے پاس نہ خوف انہیں پتہ ہے جو ان کے ٹاپ بوسیز ہیں وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر ان کے پوائنٹمنٹ ہوتی ہے پرنٹیکل بیکنگ ہوتی ہے وہ کسی سے پوچھ گچھ کرنے کو تیار نہیں وہ اپنے معاملات کے اندر مصروف ہوتے ہیں جو لور سٹاف ہے وہ اپنے انہوں نے خرچہ پانی لی اور سائٹ کے اوپر بیٹھ گئے ویکسینیشن وہاں پر موجود نہیں ہے اگر کسی کو اس طرح نہ کرے کوئی اس طرح کا مرض لاحق ہو بھی جائے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ کرنے والا نہیں ہے سب نے ریفر کرنا ہے کہ جی دوائی نہیں ہے ڈاکٹس صاحب نہیں ہے اب پرائیویٹ ہاسپیٹر سے جا کے رابطہ کیجئے تو یہ چیز بیسیکلی احساس ذمہ داری سے آتی ہے اور جب ماہ تحت عملے کو سرکاری محکمہ صحت کے عملے کو اس بات کا خوف ہو کہ میں ڈیوٹی پر موجود نہیں ہوں اگر میں موجود ہوں اگر میں نے کسی جگہ پر غفلت برتی ہے تو میرے خلاف کوئی انزباتی کاروائی ہوگی یہ میرے خلاف کوئی دارہ ایکشن میں آ سکتا ہے تو پھر وہ اپنی خدمہ اثر انجام دینے کو تیار ہوگا سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر خصوصی طور کے پر یہ سینس ہی ختم ہو چکی ہے تو اس سینس کو وہاں پر انٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں اپنی ڈیوٹی پوری کریں پھر نہ صرف ہمیں یہاں پر جانور بندی میں بھی بہتری دکھائی دے گی اور باقی جگہوں کے اوپر بھی لوگوں کے صحت کے محمد بہتری دکھائی دے گی ان کو یہ بھی تو بتانا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اگر ان کو یہ بتایا جائے تم نے اتنے پیسے کٹھے کر کے دینے تو وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری ذمہ داری پیسے کٹھے کرنے تمہاری ذمہ داری جانوروں کی بیماری کی روکتام کرنا تاکہ وہ آگے نہ پیل بلکل اور دوسرا عوام کو بھی اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے گو کہ حکومت کی جانب سے کسی قسم کے سیوک ایجوکیشن کے کوئی بھی اقدامات نہیں ہیں لوگوں کو شعور دینے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے لیکن عوام کو خود ذرا اس کو دیکھنا چاہیے کہ کانگو وائرس کے بعد اس کے سمٹمز کیا ہیں اب موسٹلی جو جنگسٹرز ہیں وہ انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں گوگل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کوئی اور جو سورسز ہیں وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اپنی صحت کا خیال آپ کو اب خود رکھنا ہوگا کیونکہ حکومت جو ہے وہ کچھ سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی ہے فیڈل بورڈ آف ریوینیو کی کارکردگی کا تذکرہ کر لیتے ہیں جی سبحان اللہ ایک سال میں تین سو تیس باثر شخصیات کے خلاف اسٹیٹ بینک نے منی لانڈرنگ کے مقدمات بھیجے اور جن میں سے صرف دو شخص ایسے ہیں جن کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی ہے پورے ایک سال میں فیڈل بورڈ آف ریوینیو کی جانب سے اور ایف بی آر کو مہانہ عوصدن اٹھارہ منی لانڈرنگ کی شکایات محصول ہو رہی ہیں اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک سال میں اگر دو لوگوں کی کیسز جو ہیں ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے تو مہانہ کیا تناسب ہوگا میں ارخال پوائنٹ میں کچھ ہے بٹی صاحب میں تو سبحان اللہ ہی کہوں گا آپ ذرا بتائیے کہ اندر ہے کیا یہ سارا سلسلہ سلسلہ یہ ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کا فیننیشل مانیٹنگ یونٹ وہ ان چیزوں کو بڑا کینلی ابزرب کرتا ہے کہ کون سے لوگ پاکستان سے منی لانڈرنگ کرنے کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں وہ جہاں پر فیل کرتے ہیں کہ یہاں مختلف اکاؤنٹس کے اندر اگر کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جسے ہم ایس ٹی آر سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ اسے کہتے ہیں وہ رپورٹ تیار کرنے کے بعد انڈی منی لانڈرنگ ایکٹ دو ہزار دس کے تحت وہ ایف پی آر کو نیپ کو ایف آئی اے کو اور ایسی سی پی کو اور سال کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس معاملے کی اس کے اوپر ہمیں شکوک اور شبات پائے جاتے ہیں اور اس کے اندر گڑ بڑ ہے کہ انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ کیے آپ اس کا جائزہ لیجئے اگر وہاں پر وہ کوئی شخص یا کوئی کمپنی واقع ملوث پائے جائے تو پھر اس کوالٹی میٹری دو اس کے پاس آپشن ہوتے کہ یا تو وہ منی لانڈرنگ کرنی کے لیے جو ٹیکس اویزن کی گئی یہ قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا وہ ایف پی آر میں جمع کروا دے اس سے کیس ختم ہو جاتا ہے یا دوسرے لفظوں کے اندر کوٹ کے اندر کیس چلتا ہے پھر اسے سزا بھی ہوتی ہے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچائی گئی رقم بھی واپس کی جاتی ہے ایک سال کے دوران سٹیٹ بینک آر پاکستان نے ایف پی آر کو تین سو تین کیسز کیسز منی لانڈرنگ سے متعلق بھیجوائے اور کہا کہ آپ ان کی تحقیقات کیجئے اور چیک کیجئے کہ کون کون لوگ اور کمپنی اس میں ملویس ہیں ایف بی آر کے ذرائقہ کہنا ہے کہ ان تین سو تیس میں سے بیس فیصد جو لوگ ہیں وہ سیاستدان ہیں بڑے باسر سیاستدان ہیں اور اصری فیصد ایسے لوگ ہیں جن کا زیادہ تر کراچی پشاور ملتان لاہور سے تعلق ہے ان کا اور باسر بزنس میں ہیں ان کے اوپر ایسے معاملات ہیں لیکن احران کون طور کے اوپر ایف بی آر ایک سال کے دران صرف دو منی لانڈرنگ کی کیسز کے اندر کرمینل پروسیڈنگ لانچ کر سکے ہیں اور ایک کیس کے اندر کامیابی بھی ملی کراچی کا کیس تھا چھے ارب چالیس کروڑ روپے کی ریکاوری بھی کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اربو روپے کی اس کے اندر معاملہ انوالو ہے قومی خزانے کا نقصان پہنچتا ہے ایف پی آر اگر کاروائی کرے تو بہت بہتری ہو سکتی ہے اب معجرہ کیا ہے معجرہ یہ کہ ایف پی آر کی جو ان لینڈ ریویڈیو کا جو ان کا جو ڈریکٹو ریٹ ہے انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن کا اس کی کہا جا رہا ہے کہ کپیسٹی نہیں ہے حالانکہ جو چھے ارب چالیس کروڑ روپے کی ریکاوری ہوئی ہے وہ اسی ونگ نے تحقیقات کے بعد تحقیقات کی اس کمپنی کو جب یہ کورٹ میں لے کے گئے کریمینل پورسیڈنگ شروع ہوئی کمپنی کو اسٹیبلیش ہو گیا کہ ریکارڈ سب کے سامنے ہے اب وہ بچ نہیں سکتی چھے ارب چالیس کروڑ پر میں دو ماہ کے پورسیڈنگ کے دوران جمع کروا دیئے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ باثر لوگ جنہوں نے انکوائری شروع نہیں ہونے دیتے ایف بی آر کے استعداد سے زیادہ وہ متاثر انداز ہو رہے ہیں کہ اس کو شروع نہ کیا جائے اور کچھ اسلامباد کے لوگ اس کے اندر اس معاملے کے اندر شامل ہے میرے خیال کے مطابق قانون کے مطابق اینڈی منڈی لانڈنگ ایکٹ کے تحت ایف بی آر کو بہت اہم ذمہ داری یہ تفیز ہوئی ہے دو ہزار دس کی جو ترمیم ہوئی تھی اس کے تحت کہ وہ ان تمام عاملات کی انکوائری کرے منی لانڈنگ کے ہم نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے جو ٹاپ پولیٹیشنز کے خلاف جو اس وقت کیسز چل رہے ہیں ہم پرائیم نسٹر کو جانا پڑا نیٹ کے اندر جو مقدمات بننے جا رہے ہیں ان کا جو براہ راست تعلق ہے اس سارے کرپشن کے کیسز کا وہ منی لانڈنگ سے متعلق ہے ہر دور کے اندر جو ہمارے متعلقہ ادارے تھے جب وہ اپنا رول پلے نہیں کرتے تو نہ صرف پھر ہمارے لیڈرز پھر اس کے بعد دوسری لوگ بزنسمن جو اور لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی ان قانون کے اندر اور اداروں کے اندر جو کمزوری ہو تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قومی خزانے کا نقصان پہنچاتے ہیں ایف بی آر کے لیے رائٹ ٹائم ہے انہیں دلیری کے ساتھ ہمت کے ساتھ کاروائی کرنی چاہیے اگر باستر شخصیات اس وقت نیب کی تحقیقات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہے تو وہ باقی سب لوگ جو بھی چھپے ہوئے نیب کی تحقیقات کے پیچھے نیب کے اپنے تعلقات کو یوز کر کے انکوائری نہیں ہونے دیرے ان کے خلاف انکوائری ہونے چاہیے اور ان سب لوگ کے جنے ایکسپوز کرنا چاہیے راو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اگر تین لوگوں کی بھی یہ انکوائری کر لیتے تو پھر اس کی کارکردگی ایک فیصد ہو سکتی تھی تین سو تیس کے ساتھ اگر اس کا تناسب نکالا جائے نیت نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے اگر دونوں ہیں تو پھر ایف بی آر گوریزان کیوں ہے دیکھیں انڈاکومنٹیڈ اکانومی ہے آپ کی اس کی ڈاکومنٹیشن کی مشرف نے کوشش کی تھی تو وہ بہت بری طرح ناکام ہوئی انہوں نے وہ فارم شام لے کے بھیجے تھے ہمارے فوجی بھائیوں کو جوانوں کو لگایا تھا اس پہ مارکی اس پہ بھیج کرنے کوشش کی تھی تو بڑی رزنٹمنٹ ہوئی اس پہ وہ کافی ہنگامہ ہو گیا تھا لیکن وہ پھر کیونکہ ویک فوٹنگ بھی ہوتا ہے جب ٹیک آور کرتا ہے کوئی بھی ڈکٹیٹر تو وہ بہت زیادہ چانس لے نہیں سکتے تھے لیکن اس کے بعد بھی کوئی جمہوری حکومتوں نے بھی کوئی کوشش نہیں کی میاں صاحب کی حکومت تو ویسے ہی تاجروں کی بڑی یعنی فیور کرتی ہے ادھروائز لیکن اس معاملے میں انہوں نے ملک کی کوئی فیور نہیں کی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو وہ بھٹی سا بات کر رہے ہیں جو بینکنگ چینل سے چیزیں ہوئیں دبائی کا انڈکس دیا تھا انہوں نے دو تین سال پہلے جس میں آپ کے ڈیرڈ سو کے اراؤنڈ پاکستانیوں نے وہاں پہ پرپرٹیز کر دیا بلینز آف روپیز کی وہ نون بینکنگ چینل سے سارے پیسے گئے ہیں اس کی پاکستان کو لسٹ فرام کی گئی باقاعدہ ایف بی آر کے پاس وہ موجود ہے اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی اسی طرح سے پڑی ہے اس کے بعد دوزار بارہ تیرہ میں زرداری صاحب کا آخری دور جو تھا اس میں بہت سے آپ کے جو سنتکار تھے انہوں نے یہاں سے وائنڈ اپ کر کے اپنا فلائٹ آف کیپٹل جس کو کہتے ہیں وہ آپ کا ہوا وہ نون بینکنگ چینل سے بنگلہ دیش اور ملائشیا میں گئی اس کا کسی نے پوچھ کچھ نہیں کی اب تک اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو نسبتاً عام لوگ گنے جاتے ہیں خاص لوگ نہیں گنے جاتے تو ان کو کسی نے نہیں پوچھا تو جو خاص لوگ ہیں ان کے کیا صورتحال ہوگی وہ تو یہاں سے ابھی بھی ابھی بھی جو میری اطلاع ہے وہ صندوقوں میں بھر کے بیگوں میں بھر کے وہ پیسے جاتے ہیں پی آئی کی فلائٹ کے ذریعے پرسو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے پی آئی کی فلائٹ میں ایک بندہ کوئی اسی قسم کی چیز لے کے جا رہا تھا تو اے ایس ایف وہ پی آئی اے والوں نے چیک کرنے کی کوشش کی کہ اس کا سمان چمانی تو اے ایس ایف کے ایک بندہ نے پسٹل نکالیا لوڈ کر لیا اس نے خبردار کسی نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تو اس قسم کی جب نوی ہے تو آپ کے جہازوں سے ہیروین نکل رہی ہو باہر جا کے تو اس میں آپ یہ تو بہت ایک پرسنٹ کیا یہ تو زیرو 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 ایک پرسنٹ بھی نہیں بنتا جتنے لوگ اس سارے کام میں ملوث ہیں تو اس میں بڑی ایک سیریس ایفورٹ کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے یہ جو ہماری اشرافی ہے اس کے لیے پیسے بھیجنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آرام سے بیگ پکڑاتے ہیں بھروب ڈالروں کا بھرا ہوا بہت سے ذرا ہی ہے جراز سے سہی تو لانچ سے سہی اور خاص طور پر میڈل ایسٹرن کنٹریز میں تو وہاں پہ پوچھتا بھی کوئی نہیں کہ آپ کتنے لے آئے ہیں وہ کہتے ہیں لے کے آ رہا ہے کچھ لے جا تو نہیں رہا نا وہ پوچھتے ہی نہیں کوئی آپ کو اس سلسلے میں آپ کے باس انفرمیشن ہے دبائی کی پروپرڈیز کی ساری انفرمیشن ہے آپ کو ملاشی اور بنگلہ دیش میں جو کیپٹل کی ساری انفرمیشن ہے اس پہ اگر یہ کاروائی کریں میرا خیال ہے یہ آپ کا ریونیو ٹارگیٹ ساید چھ مینوں میں پورا ہو جائے جو آپ پورا سال کبتے رہتے ہیں جس کے لیے راو سب اگلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں اور اچھی خبر ہے کانٹریکٹ ملازمین کے لیے کہ اب انہیں مستقل کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کے ماتہ حتیداروں میں کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے اور وزریاتب نے سیکریٹری انچارج اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن اسد اہائی الدین کو ان کی سربراہی میں یہ قویٹی قائم کر دی ہے بٹی صاحب اس خبر سے متعلق دیگر تفصیلات کیا ہیں اور کب تک کی عمل مکمل کر لیا جائے گا فیصل یہ معاملہ تو بیسیکلی پاکستان پیپس پارٹی کے آخری دور میں شروع ہوتا انہوں نے کانٹریکٹ کے اوپر وفاقی حکومت کے ماتہ چلنے والے سرکاری ہسپتال تعلیم اور اس کے علاوہ دیگر مختلف داروں کے اندر انہوں نے بھرتیاں کی اور اس کے بعد ان کی گورنمنٹ چلی گئے ان کچھ لوگوں کو مستقل نہ کر سکے مسلمی نون کی گورنمنٹ آنے کے بعد مسئلہ جون قاتون لٹکا رہا اب اس کے اندر کانٹریکٹ ملازمین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ڈیلی ویجز بھی ہیں وہ عدالتوں کو انہوں نے دروازہ کھٹایا کیسیش چلتے رہے کبھی کس نے سٹے حاصل کیا الٹیمیٹی وہ لوگ ابھی تک موجود ہیں اس کے بعد گزشتہ سال وفاقی قبیرہ کا اجلاس ہوا تھا نوازشی ساب پرائمیسٹرہ تھے اس وقت اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن ایک پالیسی وزا کرے جس کے تحت وہ لوگ جو مختلف پوزیشنز کے اوپر اس وقت کانٹریکٹ یا ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں ان کا میریٹ کا کرائیٹیریہ دیکھا جائے گا ان کی کولیفکیشن دیکھی جائے گی ان کا ریلیمنٹ ایکسپیرنس دیکھا جائے گا کہ جس دن انہیں کانٹریکٹ پر ہائر کیا گیا تھا کیا اس وقت وہ تعلیمی قابلیت تجربے کی لحاظ سے اس میار پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا یہ پالیسی پروپر اپروو ہوئی لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹلیشن نہ ہو سکی اور ملازمین جو ڈیزر بھی کرتے رہے وہ درب درب دھکے ٹھوکرے کھاتے رہے اس کے بعد اب کانہ باسی صاحب نے انیشیٹیو لیا ہے انہوں نے منظوری دی ہے اسی کا جو فاقی قبیرہ نے گزشتہ سال فیصلہ دیا تھا اسی کمیٹی کا چیئرمین انہوں نے پوائنٹ کیا ہے سیکری انچارج اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن اصد احیاء الدین کو اور انہیں ٹاسک دیا ہے کہ تمام اداروں کی آپ سیکروٹنی کیجئے اور چیک کیجئے کن کن ملازمین کو کتنے ملازمین ہیں جنہیں ہم ریگولر کر سکتے ہیں اور میں نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کچھ لوگوں سے جاننے کی بات بات کے نکوشی وہ کہتے ہیں ایسے ملازمین کی تعداد سیکڑوں میں ہے سیکڑوں میں ایسے ملازمین کی تعداد ہے لیکن اس وقت ماجرہ یہ ہے کہ نون لکھے دور کے اندر بھی کافی سارے لوگ تاریخ فضل چودی صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے کنٹریکٹ پر ڈیلی ویجز کنڈیشنز کے پر انہیں بھرتی کروائے اب جب یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہے اور آگے الیکشن کی بھی تیاریاں شروع ہوں گی تو یہاں پر ملازمین کے اور لوگوں کے جو حقوق کا پہلے انہیں نہیں مل پا رہے تھے ان کی ادائی ان حقوق کو پورا کرنے کے ساتھ اپنے کچھ لوگوں کو بھی مسلمی لگنون کے دور حکومت میں جو لوگ مختلف داروں میں آئے تھے انہیں بھی ریگولرائز کر لیا جائے گا ہونے چاہیے جو کنٹریکٹ پر ملازمین ہیں انہیں ریگولرائز کرنا چاہیے لیکن ہماری بدکسنی سے پہلے بھی ہمارے بے شمار ادارے اوور سٹافنگ کے شکار ہیں اب یہاں پر آپ ان کو مزید ریگولرائز کریں گے ان کے پاس کام کرنے کچھ ہے نہیں قومی خزانے پر بھی بوجھ پڑے گا لیکن اس موقع کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ بھی اور اداروں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے جو لوگ میریٹ پر پورا نہیں اترتے سیاسی بنیاد تو ان سے ہٹ کے شفاف طریقے کے ساتھ لوگ کی آپ تقررے کا ریگولرائز کرنا چاہیے اس پالیسی کا غلط استعمال کسی صورت نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں سیکٹر اسٹیبلشمنڈ ڈیویزن سے امید تو یہی رکھتے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ تاریخ فضل چودری صاحب سمیت مختلف سیاستدانوں کا کس حد تک پریشر برداشت کر پاتے ہیں راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا بٹی صاحب نے تاریخ فضل چودری صاحب کا نام لیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ شفاف ہونا چاہیے سلسلہ لیکن یہ سارے اقتماعات دیکھ کے لگ کیا رہا ہے کہ الیکشن قبل اس وقت تو نہیں ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہی اس میں بنیادی جو تشویش کی بات ہے یا concern ہو سکتا ہے کسی بھی شخص کا ہمارا بھی ہے کہ آپ کسی political gain کے لیے ان کو کرنا چاہے الیکشن کی وجہ سے ان کو کرنا چاہے یہ جنرلی آپ فیل کرتے ہیں کہ requirement ہے requirement بہت important ہے اس میں بھٹی صاحب نے بڑا elaborately بتایا وہ بہت important چیزیں ہیں کہ جب آپ ایک contract پہ بندہ ہے اس کو اگر آپ نے regularize کرنا ہے پہلے تو contract پہ appointment کا اس کی merit پہ کی گئی qualification اس کی دیکھی گئی اس کے بعد پھر grades کا ہوتا ہے ایک بندہ ہے جو CSP کر کے امتحان امتحان دے کے سارا training کر کے اس کے بعد آتا ہے grade 17 میں ایک contract پہ آتا ہے اس کو آپ regularize normal طریقے سے کر دیں تو discrimination ہو جاتی ہے بڑی serious قسم کی ہے دوسری بات important جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر بندہ کر رہا ہے کام 6 بینے کیا ہے سال کیا ہے اس کی performance کیا ہے اس کی overall evaluation اس کی ہونی چاہیے requirements سب سے basic چیز ہے آپ کے ادارہوں میں requirement ہے یعنی آپ کے اتنے بڑے بڑے یہ جو ادارے ہیں پی آئی اے ہو گیا سٹیل میلز ہو گئی اور اے پی پی ہے اور پی ٹی بی ہے ریڈیو ہے یہ اس قسم کے اور بہت سے ادارے ہیں جو overstافنگ کی وجہ سے جن کا کہلے کہ چلنا بہت مشکل ہو رہا ہے دو بر ہو رہا ہے ان کے فنڈز پورے نہیں ہوتے ان کے تنخواہوں کا مسئلہ بن جاتا ہے تو یہ بہت important ہے کہ آیا ضرورت ہے آپ کو ان لوگوں کی جو آپ نے چاہے سیاسی بنیادوں پر رکھے جاتے ہیں اگر ضرورت ہے پھر ضرور کریں لیکن جو بھٹی سامج جس طرح کہا ہے وہ proper جو اس کا طریقہ car ہے assessment کے بعد ان کی evaluation کے بعد اگر grade 17 کا ہے تو اس کو 17 کے مطابق ٹیسٹ لے کے اس کا properly آپ اس طرح کا css والا ٹیسٹ نہ لیں لیکن at least کوئی نہ کوئی minimum اس کا criteria ہونا چاہیے examination اس کا ہونا چاہیے جس پہ اس کی کارکردگی کا پتہ چلے اس کے بعد اس کو کرے اور اداروں کو کیا فائدہ ہوگا اس سے governance کے اوپر کیا فائدہ ہوگا impact اس کا کیا آئے گا وہ پوری طرح دیکھ کے پھر اس کو کرنا چاہیے ٹھیک اور امید بھی امید یہ کرتے ہیں کہ merit according to merit لوگوں کو لیا جائے نہ کہ لوگوں کے مطابق merit بنایا جائے اور پاکستان کے لیے اچھی خبر پروگرام کے آخر میں ہم شامل کر لیتے ہیں اقوام متحدہ کے ادارے کی جانب سے ایک ریپورٹ شائع کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان دنیا میں مہاجرین کی میزبانی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے افغانستان سے تعلق رکھنے والے چودہ لاکھ پچاس ہزار مہاجرین پاکستان میں اس وقت بھی موجود ہیں یہ وہ تعداد ہے جو ریجسٹرڈ مہاجرین ہیں راو صاحب یہ تو ریجسٹرڈ ہیں لیکن غیر ریجسٹرڈ مہاجرین کتنے ہیں پاکستان میں یہ بڑا انڈسٹرنگ زوال ہے یہ افغان مہاجرین کے حوالے سے یہ صرف افغان اور بھی بہت ہیں بغنہ دیش کے بھی ہیں مہاجرین ان کو نہیں کہہ سکتے لیکن illegal کہہ لیں آپ غیر قانونی کو آٹھ نو لاکھ لوگ وہ بھی ہیں جو مختلف دوسرے ملکوں سے اٹھاون ملکوں کے لوگ تو کراچی میں رہ رہے ہیں تو کوئی آٹھ سے نو لاکھ تقریبا ہم کی یہ بارہ لاکھ اتنی وہ بھی فگر ہے لیکن یہ تو وہ ہے نا جو ریکارڈ کے اوپر ہے چودہ لاکھ پچازہ لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ تیس پہنچیس لاکھ ہمارے پاس ریجنلی تھے جو آہستہ آہستہ واپس جاتے رہے آتے رہے پاکستان اتنا عرصہ ان کو ہوسٹ کیا بڑی فراہ دلی سے ہوسٹ کیا ہر قسم کا نقصان بھی اٹھایا یہاں تک کہ ان کی آرڈ میں بہت سی دہشت کرد آ جاتے تھے کاروائیاں کرتے تھے پھر ہمارے ہاں جو کہلے کہ کمزور سسٹم ہے اداروں کا شناختی کارڈ بھی ان کے بن جاتے تھے پاس روز بن جاتے تھے پھر باہر جا کے وہ کچھ کرتے تھے وہ پھر ہمیں اٹھانا پڑتا تھا نقصان اس کا یہاں پہ کاروبار بھی بہت بڑے 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 ہیں ان نے رشتہ داریاں کی بہت بڑی بڑی فیملیز یہاں پہ ان کے اسٹیبلش بڑے بڑے بزنس ان کے اسٹیبلش ہو گئے لیکن بدقسمتی ہماری دو لیول پہ ہے یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اس لیول پہ رکک رائز نہیں کیا جاتا پاکستان کی قربانیوں کو پاکستان کی میزبانی کو اتنا عرصہ تو چالیس سال ہونے کو آ رہے ہیں اتنا عرصہ تو کوئی اپنے عزیز کسی کو نہیں رکھتا بھائی کو نہیں رکھتا گھر پہ اتنا عرصہ جتنا عرصہ ہم نے ان کو ہوسٹ کیا اور بڑے نیک دلی سے خوش دلی سے اور ہر طرح کا بڑے بڑے ویل کوالیفائیڈ ہو کے گئے ہیں یہاں سے لوگ اس کو انٹرنیشنلی اس طرح رکک رائز نہیں کیا جاتا ہماری قربانیوں کے اس حوالے سے افغانستان میں جو لوگ ہیں جو وہ پاپلیشن وہاں سے اگر وہاں پہ یا تو وہ رشیہ کا نشانہ بن جاتے یہ لوگ روس کی فوجیں جب آئی تھی یا پھر تالبان کے ہتھے یہ چڑھ جاتے وہ اس چیز کو احسان ماننے کی بجائے احسان نہ مانے چلے ریکنائز ہی کر لے چلے ہمارے ساتھ کچھ بہتر ہوا الٹا وہاں پہ ہمارے اخلاف پرپگنڈا کیا جاتا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کی جاتی لیکن مجورٹی میرا خیالہ نہیں مانتی لیکن سٹیٹ لیول پہ وہاں پہ جو ریکنگنیشن ہے وہ نہیں آ رہی یہ بہت بدقسمتی کی بات بٹی صاحب راو صاحب نے تذکرہ کیا ہے بٹی صاحب ایک نیکسز ہے افغانستان میں ایران کا انڈیا کا اور دیگر ممالک کا جو پاکستان کے خلاف مسلسل کام کر رہا ہے کیا یہ تاریخ یہ ستائش ہمارے لیے بہت ہے کہ پاکستان مہاجرین افغان مہاجرین کی مذبانی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے فیصل صرف ستائش تو کافی نہیں ہے اگرچہ کہ اب اقوام متحدہ کے دارے اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن اصل جو ستائش کی ضرورت تھی جس کے اوپر اصل عملی طور پر جس ستائش کی ضرورت تھی وہ افغانستان کی جانب سے ہونی چاہیے تھی بدقسمتی سے وہی افغانستان جس کے مکینوں کو پاکستان نے لاکھوں مکینوں کو سالوں پناہ دی اور اپنے ایکول انہیں سٹیٹس دیا بے شمار لوگوں نے یہاں پر پاکستانی شہریت پر حاصل کر چکے ہیں انہیں کاروبار کے مواقع یہاں پر ملے انہیں اپنے بچوں کے مستقبل سوارنے کا موقع ملا پاکستانیوں نے ان کے قربانی دی لیکن اس کے جواب میں افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمارا جو ایک بدترین ایک دہشتگردی کا واقعہ پیش آیا تھا آرمی پوبلی سکول پیشاور کے پر اس کے جو ٹیرر اسٹ ہے جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے تھے اس طرح اور بے شمار دہشتگردی کی وارد آتے ہوئی جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ اور انڈیس کا وہاں پر ان کا گٹ جوڑ ہے اور پاکستان کی خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور افغانستان کے اندر جو دہشتگردی کی جنگ تھی اس کے سب سے بڑی اس کی جو قیمت ہے وہ پاکستان نے ادا کی ہے اور ابھی وزریادہ نے ایکسٹینشن دی معزین کو پسٹے دنوں پھر وزریادہ دوبارہ ایکسٹینشن دی پاکستان ایک سخت موقف اپنا کر اگر ایکسٹینشن نہ دیتا سب لوگ کو ایک ہفتے سے دس دن کے ڈوٹرس کے پر بے دخل کیا جا سکتا لیکن پھر ان کی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے انہیں یہاں پر مزید وقت گزانے کی مولا دی افغان حکومت کو بھی اس بات کو ریلائز کرنا چاہیے قوام متحدہ کی داروں کی طرح اور انہیں اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی جو اجازت نہیں دینی چاہیے یہی اسی کے اندر افغانستان کی بھلائی ہے اسی کے اندر افغانستان کی بقاہ ہے اور یہی پاکستان کے مفاد میں بہت شکریہ سویل اقبال بھٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا لیکن یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے افغانستان کی سرزمین تو استعمال ہو رہی ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کوئی وزیر نہیں تھا پہلے چار سالوں میں جو وزیراعظم رہے جب نواز شریف صاحب اور وزارت خارجہ کیا کرتی رہی کیونکہ اس کا کام ہے لابنگ کرنا افغانستان کو اپنی جانب کیسے جوڑا جائے ابھی بھی یہ کام پاکستان کے محکمہ خارجہ کا ہے دفتر خارجہ کا ہے اور آنے والے دنوں میں دوست بنانے کے لیے پاکستان کے محکمہ خارجہ کو لابنگ کرنی پڑے گی آج کے پروگرام سے اتنی فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے موسیقی